اپنی نئی نسل کے دلوں میں غزور کی محبت کیسے پیدا کریں تو اس نے کہا انہیں غزور کی صیرت سناو نبی پاک علیہ السلام کی صیرت پڑھاؤ اور انہیں کہو یہ غزور پہ درود پڑھا کریں ایک تو بات یہ کہ غزور کے حسن کو جمال کو شانوں کو ان کو سمجھیں تاکہ غزور کی عظمت دلوں میں بیٹھے دوسری بات یہ کہ نبی پاک کے حسن و جمال کے ساتھ نبی پاک کا کردار ہمارے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے نا وہ ہمارا کردار ہوتا ہے تقریریں وقتی ہوتی ہیں کردار ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے میری تقریر سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں چونکہ آپ میری تقریر سن رہے ہیں لیکن جو میرے ساتھ رہنے والا ہے اس نے میرے کردار سے فائدہ اٹھانا ہے بچے تقریروں سے نفع نہیں اٹھا دیں بچے کردار دیکھتے ہیں اببہ کرتا کیا ہے آپ کی توجہ ہے میری بات پر یہ جو کردار کی عظمت ہے نا انسان کی کچھ اصول زندگی میں بنائیں ایک تو جلدی متاثر ہونا چھوڑ دیں فلانے نے آج ڈپیٹ کیا ہے ٹی وی پہ فلانے اسکالر نے بات کیا ہو فلانے نے میں ادھر چلا گیا ہو یہ ذرا متاثر ہونا چھوڑ دیں دوسری بات یہ کہ کردار میں کچھ یعنی کچھ تو بندے کے پاس ہو کوئی تو شے ہو کچھ تو ایسا ہو میرے عزیز یہ ریڑی والا بھی اگر یہ میار بنا لے نا کہ دور پہ اگر کسی کے باقی آتے ہیں تو وہ کہتا ہے جناب کوئی نہیں رکھ لو تو ریڑی والا بھی اگر اصول والا ہو کہ جناب اپنے دور پہ لے کے جاؤ میں کما کے کھاتا ہوں مانگ کے نہیں کھاتا اس کی ذرا عظمت بیٹھے گی اپنی طبیعتوں میں جب انسان تھوڑی سی بینیازی لاتا ہے وقار لاتا ہے وہ یعنی لوگ اس پر اعتبار کرتے میرے معاشرے کا مسئلہ آج کل روزی روٹی نہیں اور یاد رکھنا دنیا میں زیادہ بندہ وہ مضبوط نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے مضبوط وہ بندہ ہوتا جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جھوٹا نہیں فراڈیا نہیں دھوکے باز نہیں یہ بندہ خری بات کرتا ہے یہ ایسے ہی آل فول نہیں بولتا رہتا اس کے اندر کوئی وزن ہے بات نہیں رسول کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں سید الابرار ہیں نبی پاک علیہ السلام اللہ کے محبوب مطلق ہیں حضور کو اللہ نے شانے اتا کی ہیں یہ ساری عظمتیں لوگوں کے سامنے آئیں اوہ میری ملت کے جوانوں سب سے پہلے حضور کی جو عظمت مکہ والے لوگوں کے سامنے آئی اور جس سے حضور معروف ہوئے سب سے پہلی شان وہ یہ تھی کہ نبی پاک سادق اور امین ہے حضور سچ بولتے ہیں دیانت داری کم اپنی زندگی میں اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھیا جو بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں ان کا جھوٹ لے ڈوبا ماں کہتی ہے پتر میرے ساتھ تو سچ بولا گا بی بی کہتی ہے تو پیسے تھوڑے دیا کر میں ایک سوٹ پہ گزارہ کرلوں گی پر لاہور جاتا ہے تو لاہور ہی کا بتا میرا اعتماد چوٹ گیا ہے میں کیا کروں تو سچ نہیں بولتا ٹوٹتے بکھرتے رشتے کیوں کہ کردار کی عظمت نہیں ہم سچ نہیں بولتے دیانت داری کا مظاہرہ نہیں کرتے میں تو مدارس کے طلبہ سے بھی گزارش کرتا ہوں میں اکثر کہتا ہوں جنہ تم دین کے وارث ہو اگر کہتے ہونا چھے بجے فجر ہوگی تو تم نے مسلح پہ بادا کیا لہذا چھے بج کے ایک منٹ نہیں ہونا چاہیے تم نے کہا ہے میں چھے بجے پڑھاؤں گا مسلح پہ بیٹھ کے کہا ہے ہم اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی بھی مجھے آئی سب کہہ رہتے ہیں آپ تو دس منٹ پہلے آگئے آپ کو بارہ بجے آنا تھا میں نے کہا بس بھی ہم بھی اپنی عادت نہیں بدل سکتے میں نا ایک شادی پہ چلا گیا انہوں نے کارڈ پہ چھے بجے کا ٹائم لکھا تھا ہم وہ والے سیانے نہیں ہونا چاہتے جس میں بندہ سیانہ ہو جائے لیکن بات سچی نہ رہے وہ والے وی آئی پی نہیں ہونا چاہتے جس میں بندہ وی آئی پی ہو جائے اور مانا جی ہو کہ وی آئی پی ہے لہذا دیر سے آتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں چھے بجے چلا گیا وہاں جا کے میں نے فون کیا ان کو دعوت دینے والوں کو میں نے کہا چھے بجے کا ٹائم لکھا تھا کارڈ پہ جو میزبان تھے بیٹی والے تھے وہ بھی ابھی گھر تھے تو مجھے کہنے لگے میں یہ باتیں آپ کو اسنے کو نہیں سنا رہا یہ رونے والی باتیں میں نے کہا جناب آپ آئے نہیں کہنے لگے جی آپ آ بھی گئے میں نے کہا میں نے تُسی بیلہ سمجھ لو بیلہ بندہ سا نا تو کیوں چھے بجے کا لکھا تھا ساری برادری بیٹھ کے سارا خاندان بیٹھ کے شادی کا ٹائم لکھتا ہے جھوٹ لکھتا ہے کہ دو بجے برات آئے گی کیوں نہیں آتی دو بجے ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں اس رسول کے جن کی سب سے پہلے شان یہ ہے کہ صادق اور امین ہے جو مان میں آئے کوئی کرے جس طرح کی طبیعہ تو پڑھئے نا بخاری میں کیا لکھا ہے حضرت عزافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک صحابی تھے ہم دونوں بدر میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لئے جا رہے تھے اور بدر کی جنگ میں ایک ایک شخص کی حاجت تھی ایک ایک بندے کی ضرورت تھی چونکہ ایک ہزار کا مقابلہ تین سو تیرہ کے ساتھ کینہیں ایمرجنسی لوگوں کی ضرورت ہے فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے رستے میں ہمیں ابو جال سے ملاقات ہو گئی اس نے پکڑ لیا کہنے لگا کہاں جا رہے ہو ہم نے کہاں حضور کی زیارت کے لئے یہ کہنے لگا نہیں تم جا رہے ہو جا کے فوج میں شامل ہونا ہے تم نے لڑنا ہے ہمارے خلاف اب تو لوگوں نے جھوٹ کا نام بھی بدل دیا اب جھوٹ کا نام لوگوں نے بہانہ رکھا ہے کہتے ہیں میں کوئی بہانہ کر دیا تھا بہانہ نہیں کیا تھا آپ مان جائیں نے جھوٹ بولا تھا اور کچھ پرسنیلٹیز ایسی ہیں جن کے ساتھ جھوٹ بالکل نہیں جچتا یعنی مزہ نہیں آتا لطف نہیں آتا آپ کی جو پرسنیلٹی ہے نا یعنی جب کسی کو پتہ چلے گا کہ اس خوبصورت ذائچے میں ڈھلے ہوئے آدمی نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی تو آپ کی شخصیت کا کیا اثر رہے دے گا اس بندے کے ذریعے کس طرح کر کے ٹوٹے اور بکھ رہے ہیں یہ ہمارے رشتے کمزور کیوں ہو جاتے ہیں اس لیے کہ شادی سے پہلے والد اتنی کوئی تعریفیں کرتا ہے اپنے بیٹے کی بیٹی والے وکیل بن کے اس کا مقدمہ لڑتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہو جی میں آتے ہیں انہوں بڑا سمجھانا میری بھی نہیں مندہ جھوڑ بولتے رہے آپ دھوکہ دیتے رہے اتنے بڑے رشتے کی بنیاد اگر دھوکے پہ ہوگی تو نبایا کیسے جائے گا حضرت حضافہ کہتے ہیں ابو جال نے کہا کہ تم لڑنے جا رہے ہو تو میں نے کہا یار ہم لڑیں گے نہیں ہم نہ بس زیارت کریں گے یہ ہم نے ابو جال سے وعدہ کیا کسے ابو جال سے او سنگیو خدا آرہ کوئی ایک بات تو ایسی ہو جس میں کوئی کہے یار یہ بندہ اس معاملے میں کھرا ہے کوئی ایک تو ہو نا یار ایک تو ہو زندگی میں کی تاری کر لو جوانو سچ چوڑ لو بس سچ کا سودہ بیچو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ سچ والے کی دکان زیادہ چلتی ہے لوگ کہتے ہیں پانچ روپے زیادہ لیتا ہے پر سودہ تو صحیح دیتا ہے اس کی تو مہنگا سودہ خریدنے کو لوگ تیار ہوتے ہیں فرمانے لگے ہم نے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس نے ہمیں جانے دیا جا کہ ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابو جال نے روک لیا تھا اب وہ آنے نہیں دے رہا تھا ہم نے تدبیر کرنی پڑی ہم نے کہا کہ بھئی ہم لڑیں گے نہیں آگئے ہمارے لئے حکم کیا ہے ابو جال سے وعدہ کیا نہیں لڑیں گے اور یہاں ایک ایک بندے کی ضرورت ہے بدر میں حضور حکم کیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکم وہی ہے جو میرا دین کہتا ہے تم نے وعدہ کر لیا ہے اب تم نہیں لڑو گے ایک ایک شخص کی ضرورت ہے حضور ایک ایک کی اور ہم لڑے نا آپ کے ساتھ نہ لڑے تو معبوب نے فرمایا نہیں بھئی ہمیں تو رب کی مدد کی ضرورت ہے سچ بولیں آپ آپ دیانت داری کا مظاہرہ کریں یہ حضور کے کردار کی عظمت کا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہوں بعد میں مسلمان ہوئے فرماتے ہیں کہ ہرکل بادشاہ کے پاس جب نبی پاک علیہ السلام کی خبر پہنچی نہ خات گیا تو اس نے کہا پتہ کرو یار یہاں کوئی مسلمان بادشاہ آیا ہوا ہے مسلمانوں نے ہمیں پیغام دیا پتہ کرو کوئی عرب کا تاجر آیا ہوا ہے کوئی سردار قسم کا بندہ وزہدار آدمی میں نے کوئی بات چیت کرنی کہتے ہیں کہ میں وہاں تجارت کے لئے گیا ہوا تھا اس کے سپائی مجھے پکڑ کے لے گئے میں بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ مجھ سے کہنے لگا یہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے تمہارے کیا لگتے ہیں میں نے کہا میرے بھتیجی ہوتے ہیں رشتے میں کہ اس نے سوال جواب شروع کیے ابی ابو سفیان ابی کلمہ نہیں پڑتے تھے کہتے تھے میں نے وہیں کھڑے ہو کے جواب دیئے جہاں ہم دیا کرتے تھے جو اس دور میں مخالفین کا طریقہ تھا جہاں کھڑے ہو کے دیتے تھے وہیں کھڑے ہو کے دیئے کوئی حمایت میں باتیں نہیں کرنی تھی کیونکہ ابھی مسلمان نہیں تھے فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں غریب غریب لوگ ہیں غریب غریب امیر نراز نہ ہو جائیں ملاد کے جلسوں میں غریب لوگ جلوس میں غریب لوگ مسجدوں میں غریب امیر بھی جاتے ہیں لیکن جب کسی ایم میں نے کو دکھانا ہو نا کہ میں بھی گاڑی لے کے آیا ہاں ہاں پھر ان کو دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ جائز ہے کہ نہ جائز کیوں جھوٹوں کے پیچھے بھاگتے ہو کن چکروں میں پڑے ہو گئے ہو میں ربیل اول شریف میں ایک دن رات کو دیر سے آ رہا تھا تو ایک بڑے چودری صاحب ایک سیاسی جماعت سے وہ بستہ ہیں میرے ساتھ محبت کا تعلق ہے مجھے کھڑا کر کی کہنے لگے کل ہمارے ہاں محفل تھی مولویوں نے سونے نہیں دیا تو ہم بھی موہ میں زبان رکھتے ہیں میں نے ان سے کہا چوچ صاحب کوئی مسئلہ نہیں الیکشن آ لینے دے آپ نے بھی نہیں سونے دینا ایک جاتا ہے دوسرا دروازے پہ آ جاتا ہے لیکن میرے اور آپ کے نصیب میں تھوڑا فرق ہے آپ پچھلے پانچ سال پہلے ایک الیکشن تھا تو کسی اور جماعت کے نعرے لگا رہے تھے اور آج آپ کسی اور جماعت کے لگا رہے ہیں خدا جانے اگلے پانچ سال کس کے لگائیں گے ہمارا نصیب دیکھو جب سے پیدا ہوئے ہیں مدینہ والے کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ ہمارا نصیب ہے ہمیں بدلنا نہیں پڑا اور حشر میں بھی ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں سنیں گے دیا جزا کل ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا غریب غریب لوگ ہیں بات لمبی نہیں کرنی مقتصر کرنا ہے بات کو فرماتے ہیں بادشاہ نے آخری سوال پوچھا اس نے کہا سردار بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے کبھی امت مسلمہ غور کرے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے کبھی کسی موقع پر ابو سفیان کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے میں چونکہ کسی اور جگہ کھڑا تھا نا ابھی حمایت میں تو بولتا نہیں تھا ایک منٹ کے لیے سوچا کہہ دوں پھر میرے دل میں خیال آیا یہ تو عرب کی وزہ داری کے ہی خلاف ہے اور پھر کہتے ہیں میرے دل میں یہ بھی گمان آیا کہ میں معاذ اللہ یہ کہوں گا وہ شاعر ہیں تو شاید کوئی شخص میری بات پر غور کرے اگر میں کہوں گا کہ وہ جہدوگار ہیں تو معاذ اللہ نکلے کفر کفر نہ بائشت شاید کوئی بندہ غور کرے لیکن حضور نے جھوٹ بولا ہے یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں یہ تو کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا آپ میری بات پر غور کریں میں کیا کہہ رہا میں کہتا ہوں جان پوچھ کے جھوٹ جھوٹے وعدے دھوکے بازیاں اور لوگوں کا مزاج اس طرح کا بن گیا ہے کہ چونکہ باتیں زیادہ کرنی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن زیادہ گناہ ان لوگوں کی ہوں گے جو زیادہ بولتے ہیں ہم نے چونکہ اپنا آپ دکھانا ہے میں بھی ہوں میرا بھی نام ہے فلان جگہ ہوں فلان کام کرتا ہوں تو کہانیوں سے نکلیں اعتماد کریں کہ یار یہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے جنابی ابو سفیان کہتے ہیں اس نے آخری سوال پوچھا کیا کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے میں عظمت مصطفیٰ بیان کرنا کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں ایک منٹ چپ کر گیا اس نے پھر پوچھا بتاتے ہیں کیوں نہیں سردار کبھی جھوٹ بھی بولا ہے جنابی ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی میں نے اس پر ٹیک لگا کے کہا بادشاہ سن میں ان کا رشتے میں چچا ہوں انہوں نے اپنی زندگی میرے سامنے گزاری ہے میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا دادا کے کندوں پہ بھی دیکھا چچا کے گھر میں بھی دیکھا جناب ختیجہ کا دھولا بنے بھی دیکھا ان کی بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتی بھی دیکھیں ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے میری مخالفت اپنی جگہ پہ پر بادشاہ میں تجھے سچ کہتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچی نکلتا ہے انہیں جھوٹ نہیں کبھی بولتا لہجہ نہیں ہے آتا ہی نہیں ہے ان کے مزاج کے ساتھ یہ چیز فٹ اسیر دشمن کی چاہ ہمیں بھی وہ مخالفوں کی نگاہ ہمیں بھی امیہ سادک ہے موتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تا رہے کبھی جھوٹ نہیں بولا